اسلام آباد نیشنل پرس کلب کے بلکل دیوار سے دیوار کندے سے کندہ ملا ہوا ہے پی ایس او ٹیک پیٹرل پمپ ہے اس کے حوالے سے ولاغ کیا تھا اور اس میں میں نے چشم کشا حقائق آپ کے سامنے رکھے تھے دوہزار چودہ میں سفدر شاہ صاحب سنیے گا سفدر شاہ صاحب اس وقت کے ڈی جی ایڈمن چودری یاسین جو سی بی اے ہیں اور حاشمی برادران ذلقرلین حاشمی صاحب ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے مبینہ طور پر ذرائع نے چیزیں کنفرم کی ہیں اس ایگریمنٹ میں دو لاکھ پچیس ہزار روپے یا اس کے قریب جو بھی مہانہ کرایا ہوتا ہے تیپ آتا ہے اور اس پہ ایک شق جو لگو کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ مہانہ تیس فیصد انکریز ہوگا اور وہ تیس فیصد سی بی اے کے فنڈ میں یہ ایک ایسی خبر ہے اور یہ کوئی ایک ایسا چشم کشا اقدہ پھلا ہے میرے سامنے کہ اس نے میرے تو دماغ کی چولیں ہلائیں ہلائیں میں ایک مرتبہ پھر یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کیسے لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر اپنی قبر کو انگاروں سے بھر رہے ہیں اور اس پہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ان دس سالوں کی ریکاوری یہ لیز کا ختم ہونا اس لیز کا نیا سامنے آنا یعنی ٹینڈر ہونا ٹینڈر اوپن ہونا نئی بیڈنگ ہونا یہ تو ہو گئی ہوگا انشاءاللہ لیکن ان لوگوں کو یہ جو دس سال انہوں نے یتیموں کا مال لوٹا ہے وہ ایک ایک آنے کا حساب اب فرض ہو چکا ہے اور یہ چیئرمنٹ صاحب لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد میں ہوں وقاس عزیز دوستو آج کے انتہائی اہم بلوگ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اسے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے اس ڈیجیٹل میڈیا کو چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے زیادہ سے زیادہ اس لنک کو شیئر کیجئے گا پلیز ویڈیو ڈاؤن لوڈ نہیں کیجئے گا کیونکہ جب آپ چینل کا لنک شیئر کرتے ہیں تو پھر چینل پر جتنی میری ورکنگ ہے دیکھنے والوں کے پاس وہ بھی پہنچتی ہے اور اسے پھر ہم جس مشن کو لے کر چل رہے ہیں حق کے اور سچ کے اور پاکستان میں کرپشن کے خاتمے کے حرام خوروں کو بے نقاب کرنے کے اور جو کاروائیاں قانونی قانون کے ساتھ جڑ کرنے کی جو ایک چھوٹی سی صحیح ایک چھوٹی سی کوشش ہے بطور پاکستانی کے بطور ایک صحافی کے ایک محبب وطن ہونے کے اس میں آپ ہمارے ساتھ بینی شامل ہوں گے آج سیٹالیس گھنٹے قبل میں نے اسلام آباد نیشنل پرس کلب کے بلکل دیوار سے دیوار کندے سے کندہ ملا ہوا ہے پی ایس او کا ایک پیٹرل پمپ ہے اس کے حوالے سے ولوگ کیا تھا اور اس میں میں نے چشم کشا حقائق آپ کے سامنے رکھے تھے اور آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سی ڈی اے کا والفیر کا جو فنڈ ہے جو یتیموں بیواؤں اور جو موسٹ پاببلی جو میرے پاس انفارمیشن تھی اس میں یتیم بچیوں کی شادی ان میں بچوں کی پڑھائیاں اور دیگر یعنی جو معاملات تھے ان کے جو ملازمین اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے اہل خانہ کے حوالے سے ایلو ایال کے حوالے سے اس سب کو وہ فنڈ جاتا ہے جو اس پمپ کا اور جی سکس پور پمپ کا کرایا ہے اور اس کے علاوہ جو ایک دو دکانے ہیں وہ لیکن یہاں شومی قسمت جو کالی بھیڑے ہیں ان کی انوالمنٹ کی وجہ سے حقائق گزشتہ دس سال سے چھپائے گئے اب جب میں نے اس پر ورکنگ شروع کی تو جو رویہ ہوا وہ آپ کے سامنے رکھا اس ویلوگ کے بعد اب جو دوسری اہم ڈیویلپمنٹ سامنے آئی ہے ڈی جی ایڈمن ایک ہوتے تھے سفدر شاہ صاحب انہوں نے چودری یاسین صاحب نے ریلی قابل اعترام ہے اگر اس پلیٹ فارم پہ آکے وہ میرے صد بات کرنا چاہیں میں حاضر ہوں مجھے جہاں حکم کریں گے میں حاضر ہو جاؤں گا اپنے کیمرامین کے ساتھ اپنے ٹیم کے ساتھ اور اس پہ وہ اپنا موقع دینا چاہیں تو موسٹ ویلکم کیونکہ جو ایڈمن کی ٹیم ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں ایک بہت بڑے بینیفیشری چودری یاسین صاحب ہیں اور ان کی ٹیم ہے اب قصہ یہ ہے کہ دوہزار چودہ میں سفدر شاہ صاحب سنیے گا سفدر شاہ صاحب اس وقت کے ڈی جی ایڈمن چودری یاسین جو سی بی اے ہیں اور حاشمی برادران ذلقرلین حاشمی صاحب ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے مبینہ طور پر ذرائع نے چیزیں کنفرم کی ہیں اس ایگریمنٹ میں دو لاکھ پچیس ہزار اوپے یا اس کے قریب جو بھی مہانہ کرایا ہوتا ہے تیہ پاتا ہے اور اس پہ ایک شق جو لگو کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ مہانہ تیس فیصد انکریز ہوگا اور وہ تیس فیصد سی بی اے کے فنڈ میں یعنی جو یتیموں اور بیباؤں کا فنڈ ہے اس میں جائے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مہانہ تیس فیصد لاکھ کے پیچھے تیس ہزار اوپے یا دو لاکھ کے پیچھے ساٹھ ہزار اوپے یا اور پھر پچیس ہزار کا جو بھی بنتا ہے یعنی کوئی ستر پیسٹھ ستر پچھتر پیسٹھ سے پچھتر کے درمیان مہانہ انکریز تھا اور پھر اس انکریز نے ایڈ اپ ہوتے جانا تھا ایک بار نہیں ہونا تھا وہ انکریز کہاں گیا یہ ایک ایسی خبر ہے اور یہ کوئی ایک ایسا چشم کشا اقدہ کھلا ہے میرے سامنے کہ اس نے میرے تو دماغ کی چولیں ہلائی ہلائیں میں ایک مرتبہ پھر یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کیسے لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر اپنی قبر کو انگاروں سے بھر رہے ہیں کیسے چونہ لگا رہے ہیں میں اپنی بات کو پھر دوراتا ہوں کہ جب یتیم کا لفظ آتا ہے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں میرا سر جھک جاتا ہے کہ یہ نسبت ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور میں حلفاً قرآن اپنی روح سے اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ یہ جو معاملہ آتا ہے میں اس پر بلکل بات نہیں کر سکتا اور میں یہ جو ساری جنگ لڑ رہا ہوں یہ جو ساری بات سامنے آ رہی ہے اس میں مجھے میرے ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے چونکہ ان کا بہت گہرا تعلق ہے ہمارے سینئر صحافیوں کے ساتھ تو انہیں دم پہ کھڑا کیا گیا اور انہیں کہا گیا ہے کہ جناب اس معاملے کو ہم دیکھ لیں گے اور اس کو ہم جو چیزیں سامنے آئیں ہیں پریش کلب میں باتیں ہوئیں ہیں مختلف حلقوں میں باتیں ہوئیں ہیں اچھی بات ہے آپ اپنا زور لگائیں ہم حقائق کو سامنے لاتے رہیں گے ہم نے زور نہیں لگانا وقاس عزیز کے پاس اگر کوئی خبر آتی ہے یا وقاس عزیز کے پاس معاملہ ہی اس کا اللہ اس لیے لے کر آتا ہے کہ وہاں پہ کچھ اچھا ہونا ہوتا ہے یا کچھ برا ہونا ہوتا ہے اور میں اپنے اللہ کا جتنا شکریہ ادا کروں مجھے آپ میں سے کسی کا شکریہ ادا نہیں کرنا مجھے اپنے اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ انہوں نے مجھ گناہگار کو مجھ گناہگار کو اس قابل سمجھا کہ اپنی نسبت سے جڑیوی اتنی بڑی سٹوری اتنی بڑی چیز اتنی بڑی خبر اس شہر میں اس شہر میں چھ ہزار سے زائد صحافی ہے کیوں آج تک اس پر بات نہیں کی گئی یہ وہ چیز ہے جس نے سوال بہت سے جنم دیئے اور پھر مجھے میرے سوال کا بھی جواب ملا کہ وائی می وہ اس لیے کہ میرے اللہ نے چوز کیا اور میرے اللہ نے چاہا تو یہ ساری ریکاوری بھی ہوگی اس زمن میں میرے پاس جو لیٹس ڈیویلپمنٹ ہے وہ یہ کہ میمبر اے ہیں جو سی ڈی اے کے انہوں نے میرے ویلوگ کے بعد نوٹس لیا ہے منڈے کو بڑی کاروائی ہونے کا بھی امکان ہے انشاءاللہ تعالی میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں چیرمین ننداوہ صاحب نے نوٹس لیا ہے اور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ منڈے سے بڑی ڈیویلپمنٹ شروع ہوں گی یہ خیر اور شر کی لڑائی ہے اس میں شر اپنی کوشش کرے گا خیر والے اپنے رب کی طرف دیکھیں گے اور رب اپنی طرف دیکھنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا کبھی نا امید نہیں کرتا یہ میرا ایمان ہے یہ میرا اعقان ہے اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ دوزار اکیس میں جب میرے اوپر بہیمانہ وار ہوئے شدید ترین میرے اوپر کیسز بنائے گئے زہر دیا گیا جان لینے کی بھی کوشش کی گئی عزت بھی لینے کی کوشش کی گئی تو میرے رب نے مجھے سارے معاملات میں سے ایسے نکالا جیسے مکھن میں سے بال نکلتا ہے کیوں میں نے کوئی وکیل نہیں کیا تھا میں نے اپنے رب کو اپنا وکیل کیا تھا اور اسی وَتُعِزُّ مَنْتِشَاوْ وَتُزِلُّ مَنْتِشَاوْ بَيَادِكَ الْخَيْرِ آج اسی رب نے مجھے وہ عزت دیا کہ اس نے اپنے کام میرے سپرد کیے ہوئے شکر الحمدللہ سو میں ڈی جی ایڈمن وَتُو صاحب جو ایک انتہائی ذمہ دار فرشناس اور باہمت آدمی ہیں بہت اچھے افسر ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ سی ڈی اے میں ایسے افسران کی موجودگی کسی بھی میک میں کے لیے غنیمت ہوتی ہے اور اس سارے معاملے کو اگر وہ ٹیک اپ کریں گے اور اس پر سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ان دس سالوں کی ریکاوری یہ لیز کا ختم ہونا اس لیز کا نیا سامنے آنا ہے یعنی ٹینڈر ہونا ٹینڈر اوپن ہونا نئی بیڈنگ ہونا یہ تو ہو گئی ہوگا انشاءاللہ لیکن ان لوگوں کو یہ جو دس سال انہوں نے یتیموں کا مال لوٹا ہے وہ ایک ایک آنے کا حساب اب فرض ہو چکا ہے اور یہ چیئرمنٹ صاحب لیں گے یہ ایڈمنٹ صاحب لیں گے باقی سی بی اے کی اپنی سیاست ہے مجھے نہیں پتا اس میں کہ وہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے چودری یاسین صاحب بڑے انقلابی آدمی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں کبھی کسی کا حق نہیں کھانے دیتا تو دیکھتے ہیں چودری صاحب اب ایک وائٹ پیپر آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا ہے جس کے اوپر لفظ لکھا ہوا یتیم آپ ان یتیموں کے ساتھ آپ کیا انصاف کرتے ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا اگلے ویلاگ میں کچھ مزید چشم کشا حقائق لے کر آوں گا اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ میڈیا ٹاؤن کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں آپ سے شیئر کروں گا جب یہ پی اے سو پمپ کا انصاف بہم پہنچ جائے گا تو اس کے بعد پھر وہ جو واردار ڈلی ہے میرے کلم مزدوروں کے ساتھ میرے ہم پیشہ دوستوں کے ساتھ اور ڈالنے والے بھی ان کی اپنے مافیاز کے لوگ ہیں وہ بھی سامنے لائیں گے جان دینی ہے رب کو دینی ہے اس شہر میں کوئی ایسا مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو وقاس عزیز کی طرف دیکھ سکے یا اس کو سچ بولنے سے روک سکے اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اپنا خیال رکھے گا خدا حافظ